بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو روس اور چینہ نے مل کر بھارت کو دھوکھہ دیا ہے بھارتی حکومت کا انکشاف چینہ روس نے مودی کو پاگل بنا دیا روس نے مودی کو کہا کہ بے فکر ہو جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں روس نے کہا کہ ہم آپ کو تیارے دیں گے جو آپ نے چین کی خلاف استعمال کرنا ہے لیکن چینہ کی فوجیں قبضہ نہیں کریں گی اور آج دیکھیں چینہ نے مکمل طور پر فنگر ون سے لے کر فنگر آٹھ تک قبضہ کر لیا ہے یاد رہے کہ اس وقت چینہ نے مکمل طور پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور روس چینہ کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی میزیل بھارتی رافیل کو ہٹ کرتے رہ گئے یو اے ای بیس کے قریب ایران نے تین میزیل دا گئے امریکہ نے دونوں بیس پر الٹ جری کر دیا مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے جن آباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جیپی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہب آپ کو مل سکیں پیاری دوستو بھارت کے رافیل تیارے ایرانی میزیل سے بال بال بچ گئے تفصیلات کے مطابق متید عرب امراض کے الزفیرہ ائر بیٹس پر لینڈ کرنے والے بھارت کے نئے رافیل تیارے ایرانی میزیل کو نشانہ بڑھنے سے بال بال بچ گئے بھارتی اخبار نے بتایا کہ فرانس سے روانہ ہونے والے رافیل تیاروں نے رات قیام کے لیے امراض میں لینڈ کیا تھا ایرانی میزیل گرنے کے بال الزفر ائر بیٹس اور قطر کے ائر بیٹس پر الٹ جاری کر دیا گیا پیارے دوستو دونوں ائر بیٹس امریکی اور فرانسی فوجیوں اور جنگی تیاروں کے ٹھکانے پر ہیں بی بی سی نے ریپورٹ دی کہ ایرانی فورسس نے میزیل خلیج میں جاری جنگی مشکوں کے دوران داغہ تھا ادھر رافیل تیارے پہنچنے سے پہلے بھارتی شہر انبالہ میں دفعہ 144 کا نفاز کیا گیا ہے فرانس سے پانچ رافیل لڑاکہ تیاروں کی پہلی کپ آج بھارت پہنچ گئی ہے تیارے تقریباً 7340 کلومیٹر کے فاصلہ تیار کرنے کے بعد آج انبالہ ائر فورس اسٹیشن پر اتریں گے فرانس میں بھارتی سفارخانے کی جنب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت دس لائٹ کے تیار کردہ پہلے پانچ رافیل لڑاکہ تیاروں کے ساتھ فضائی طاقت اور دفاعی تیاریوں کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا جو آج وہ بورٹ فرانس میں میگرین ائر بیرز پر بھارت پہنچ گئے ہیں بیان میں کہا گیا کہ یہ مضبوط اور بڑھتویے بھارت میں ایک نئے سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے پیارے دوستو سفارخانے نے ایک مختصر ویڈیو بھی دکھائی جس میں دیکھا گیا ہے کہ رافیل لڑاکہ تیارے فرانس سے بھارت جاتویے ہوا سے ہوا میں اندھن بھرنے اور مطید عرب امرات میں ایک راستے میں جانے والے راستے کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں پہلا رافیل تیارہ اکتوبر 2019 میں بھارت کے حوالے کیا گیا تھا دس تیاروں کی فرامی شیڈول کے مطابق مکمل ہو گئی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ پانچ تیارے تربیتی مشن کے لئے فرانس میں ہی رہیں گے تمام چھٹیس تیاروں کی فرامی دوزر اکیس کے آخر تک شیڈول کے مطابق مکمل ہو جائے گی فرانس میں بھارت کے سفیر جوید اشرف جو رافیل تیارے دیکھنے کے لئے بورڈ کے میر گیگنگ ائر بیس پر مجود تھے نے کہا طویل انتظار پر مبنی سکارڈن کے دو رافیل تیارے بھارت کی دفاعی سہلیتوں میں اضافہ کریں گے رافیل تیارے مطید کووی ہتھیار لے جانے کی سہلیت رکھتا ہے یاد رہے کہ بھارت کے اندر اس وقت خوشیاں مننا ہی جا رہی ہیں بھارت کے اندر اس طرح کا محول ہے کہ ہر کوئی مٹھائیاں بانٹ رہا ہے بھارتی میڈیا اس چیز کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے بتا رہا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کی یہ سوچ ہے کہ رافیل تیارے ملنے کے بعد ان کی آرمی اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے لیکن یہ بھارت کی بھول ہے بھارت کے رافیل تیارے کبھی بھی چینی جی ٹونٹی فائٹر جیٹ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس سے پہلے بھی چینی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ بھارت جو خوشیہ منا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے کیونکہ رافیل تیاروں میں اتنی قابلیت اور حمد نہیں کہ وہ جی ٹونٹی سٹیلٹ فائٹر جیٹ کا مقابلہ کر پائیں پیارے دوستو رافیل تیارے جی ٹونٹی کی نسبت بہت زیادہ وزنی ہیں اور جو بھی تیارہ وزن میں زیادہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سپیڈ سے نہیں وار کر سکتا جی ٹونٹی کی یہ سہلیت ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوڈ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہلکہ ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ رافیل کے مقابلے میں دس گناہ سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ جی ٹونٹی کے آگے رافیل کچھ بھی نہیں یاد رہے کہ جی ٹونٹی کا ہی استعمال کر کے چینہ نے لڈاک کے اندر صورتحال کو اور زیادہ خراب کیا تھا یعنی کہ جی ٹونٹی لڈاک کے اندر داخل ہوئے تھے انڈیا کے اندر گئے تھے اور وہاں پر تمام تر فوٹیج اور ویڈیو لے کر واپس چین چلے گئے تھے اور انڈیا کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کیونکہ جی ٹونٹی تیارے ریڈار میں نہیں آتے یعنی کہ بھارت کے ریڈار چین کے جی ٹونٹی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے اور یہ بہت بڑی خوشیات ہے جی ٹونٹی کی یاد رہے کہ جب بھی فرانس کی طرف سے ایک تو دنیا کی توجہ ہٹانی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اڈیا کا سب سے پہلا اور بڑا دشمن پاکستان ہے اور اس کے بعد چین ہے لیکن اگر پاکستان کے ساتھ معاملات کو خراب کیا جاتا ہے تو چین مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنگی تیارے راپیل کے اڈیا پہنچنے کے بعد وزیر دفعہ رائی ناز سیگھ نے اڈیر فضائیہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ فضائیہ کی طاقت صحیح وقت پر بڑھائی گئی ہے اور اس بارے میں ان کو فکر ہونی چاہیے جو اڈیا کی علاقائی ساملیت کے لیے خطرہ ہیں دنیا کی جدید ترین لڑاکہ جیٹس میں شمار ہونے والے فرانسی جنگی تیارے راپیل بودھ کو اڈیا پہنچنے تھے اور آج وہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان تیاروں کی ریاست ہریانہ میں واقعہ امبالا کے فضائی اڈے پر اڈین فضائیہ میں شامل کیا گیا ٹویٹ میں لکھا کہ راپیل تیارے اور اتھیاروں کی وقت پر ڈیلیوری کے لیے وہ فرانس کی حکومت اور ساؤنٹ ایشن کے شکر گزار ہیں فرانس نے وبا کے بوجود دیلیوری میں دیر نہیں کی اس سے پہلے اڈین وزیر دفاع کے آفس سے کی جانے والی ٹویٹ میں کہا گیا کہ پرنڈے اڈین فضائی حدود میں داخل ہو چکے ہیں امبالا میں لینڈنگ مبارک ہو یاد رہے کہ انہوں نے سسلا بار ٹویٹس میں اس سوالے سے وزیر آزم نرندر موڈی کی خوب تعریف کی رائناز سنگھ نے کہا کہ راپیل کی خریداری اس لیے ممکن ہو سکی کیونکہ وزیر آزم نرندر موڈی نے صحیح فیصلہ کیا انہوں نے لکھا کہ ان تیاروں میں پرواز کی زبردست سہلیت کے علاوہ ان میں مجود ہتھیاروں کی نشاندی چک کرنا نہیں ان کے ریڈار اور الیٹرونک قوت دنیا بھر میں سب سے بہترین ہیں انہوں نے کہا کہ راپیل کے آنے سے انڈین فضائیہ کسی بھی چیلنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے گی انہوں نے لکھا کہ اگر کسی کو اس نئی سہلیت کے بارے میں فکر یا تنقید کرنی چاہئے تو اسے جو ہماری علاقائی سہملیت کو خطرے میں ڈالنے کی نیت رکھتے ہیں انڈین فضائیہ نے بھی ٹویٹ کر کے راپیل تیاروں کا استقبال کیا ہے اس سے پہلے انڈین کی خبر اصحاب اجنسی اے این آئی نے ان پانچ راپیل تیاروں کو انڈین کی فضائی حدود میں لی گئی چند تصویر شیئر کی تھی اس سے قبل انڈین فضائیہ نے فضائیہ میں تیس ہزار فٹ کی بلندی پر ان تیاروں میں اندن بھرنے کی تصویر بھی شیئر کی تھی اطلاعات ہے کہ انڈین ان جنگی تیاروں کے لیے ہیمر میزیل خریدنے کے ایک سودے کو بھی ختمی شکل دے رہا ہے پیارے دوستو راپیل جنگی تیارے فرانس کے میرانہ فضائی اڈے سے منگل کو انڈیا کے لیے روانہ ہوئے تھے یہ جنگی تیارے تقریباً سات زار کلومیٹر کا سفر تیہ کرتو ہیے انڈیا پہنچے ہیں ان جنگی تیاروں کو انڈین فضائی پیلٹس اڑا کر لائے ہیں تیارہ ساز کمپنی ساؤنڈ کمپنی نے انڈین فضائیہ کے پیلٹس اور انڈینئر کو اس تیارے اور اس میں نپس میزیل اور بمبو کے بارے میں مکمل تربیت فرام کی ہے یہ جنگی تیارے ایک دن میں ہی انڈیا پہنچ سکتے تھے لیکن انہیں یہاں لانے سے پہلے ابو زابی کے نزدیک فرانس کے فضائی اڈے پر اتارا گیا تھا ان جنگی جہازوں کو فضائیہ میں شامل کیے جانے کی بازابتہ تقریب آئندہ مہینے کسی وقت متوقع ہے پیلٹس میں انڈین سفارکھانے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق فرانس نے یہ جنگی تیارے مکررہ وقت کے اندر انڈین فضائیہ کے حوالے کیے ہیں اس موعدے کے تیارے پہلے بیچ میں انڈیا کو دس رافیل تیارے دیئے گئے ہیں جن میں سے پانچ آج انڈین پہنچ چکے ہیں جبکہ باقی پانچ انڈین فضائیہ کے پیلٹس کی تربیت کے لیے فرانس میں ہی رہیں گے پیارے دوستو ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ انڈیا جن تیاروں پر گھمڑ کر رہا ہے وہ چینی ٹکنالوجی کے آگے کچھ بھی نہیں اور چین کے پاس جو ٹکنالوجی موجود ہے سمجھو وہ پاکستان کے پاس بھی ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد